ویلکم ٹو آور یوٹیو چینل ڈا ڈیجیٹل ڈیمانڈ اس ویڈیو میں آپ کو ہم ریجیسٹریشن فارم کیسے بناتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے یہ فارم سروی آٹ پہ بننے والا ہے سب سے پہلے آپ کو گوگل کروم میں جا کر سروی آٹ اوپن کرنا ہے اور جو سیکن لنک ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی سائن اپ کیا ہوا ہے تو آپ گیٹ سٹارٹیٹ کریں اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ آپ فارم بنا سکتے ہیں اس کے بعد کوئیز بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو ٹیمپلینڈ دیکھنے فارمز کے تو یہاں پہ آپ کو فارمز کے ٹیمپلینڈ بھی ملنے والے آپ اس کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اور کیوز جو ہیں اس کے بھی یہاں پہ آپ ٹیمپلیٹ ایڈیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو خود کا ہی بنانا ہو تو یہاں پہ آپ فارم سیلیٹ کریں اور اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کریٹ فارم یہاں سے اپنا کسٹمائز کوئی بھی فارم آپ کریٹ کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ اپنا ٹائٹل فارم کا لکھنے والی ہمارا جو ٹائٹل ہے وہ سمر کو ایک ریوین سیشن ہے ٹائٹل یہ ٹائپ ہو گیا ہے سمر کو ایک ریوین سیشن اور یہاں پہ آپ اپنے ساب سے جو بھی ڈسکریپشن آپ کو لگانی ہے فارم کی وہ آپ لگا سکتے ہیں لیکن میں یہاں لگا رہا ہوں ریجیٹریشن فارم سمپلی ایک ورڈ میں نیچے آپ اپنے کوسن جو بھی فارم میں ایڈ کرنا ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں میں ایڈ کر دیا اپنا نیم فارم کا جو بھی سٹوڈن ریجیسٹر ہوگا اس کا نیم اس کے بعد اس کا فادر نیم فادر نیم آپ یہاں سے فارم کو آگے یہاں پہ کپی بھی کر سکتے ہیں سیم ہی نیچے آئے گا فادر نیم اور اس کے بعد آپ نیچے جو دیئے گیا آپشن ہے اس کے بعد میں آپ کو بتائیں کہ یہاں میں ملٹیپل چائس والا کوسن یوز کرنے والا ہوں تو یہ بن گیا ملٹیپل چائس میں نے یہاں جنڈر یوز کیا اور اس کے بعد پلس کی سائن جیسے کلک کریں گے دوسرا آپشن ایڈ ہوگا میل اور فیمیل کا آپشن ایڈ ہوگیا اس میں آتے ہیں دوسرے کوسن جو ہم کو ایڈ کرنے ہیں دوسرا جو ہم کوسن ایڈ کر رہی ہیں شورٹ نصر کوسن ہے وہ صحیح ہے آپ ایسے ہی جو بھی آپ کو فارم ایڈ کرنا ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں صحیح ہے میں نے یہاں پہ ڈسٹرک ایڈ کیا دیا ہے ڈسٹرک کے بعد جو نیکس ہے وہ میں یہاں ایڈ کرنے والا ہوں وہ انٹری پرپریشن اکیڈمی جو بھی سٹوڈنٹ کی ہے اس کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو موسلی سٹوڈنٹ ریجسٹر جب ہوتے ہیں کسی بھی اکیڈمی میں یا ٹیسٹن سرس میں تو ان ٹیسٹن سرس والوں کے لیے ان اکیڈمی والوں کے لیے یہ بہت ہی فائدے مند ویڈیو ہے آپ یہاں سے فارم بنا کر بعد میں اس کی ڈیٹیلز سٹوڈنٹ سے لے سکتے ہیں صحیح ہے سٹوڈنٹ کا واتساب نمبر میں نے لیا وہ یہ واتساب نمبر میں نے سیلیکٹ کیا تھا نمبر پہ اور یہاں پہ سٹوڈنٹ ای میل بھی آپ سٹوڈنٹ سے لے سکتے ہیں صحیح ہے یہ نمبر اور ای میل بھی آگئی اس کے بعد آپ کو جو بھی کوشن ایڈ کرنا ہے نیچے میں دو یا تین کوشن ایکسٹر ایڈ کرتا ہوں صحیح ہے یہاں میں ملٹیپل جوائس لیتا ہوں ہماری جو سیشن کی لیول اور اگر سٹوڈنٹ کوئی بھی لیول میں ریجسٹریشن کرونا چاہتا ہے لیول ون میں یا ٹو میں صحیح ہے پس یا سیکنڈ میں تو اس کا یہ بن گیا لیول اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہاں پہ اپلوڈ کوشن اپلوڈ جو پیمنٹ سٹوڈنٹ کریں گے اس کی جو ریسٹ اپٹ ہوگی وہ یہاں پہ سٹوڈنٹ لگائیں گے صحیح ہے نیکسٹ لاسٹ کوشن ہم یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں کس کے ریسنٹ سے ہمیں سٹوڈنٹ آیا ہے ہمارے ریجسٹریشن میں فرامیر یو گیٹس آور سیشن ڈیٹیلز یہ ہم نے پورا فارم بنا لیا ہے اس کے بعد یہ میں ٹکا رہا ہوں مطلب اس کی مان مطلب یہ کہ یہ سٹوڈنٹ اگر سبمنٹ نہیں کرے گا تو فارم سبمنٹ نہیں ہوگا مطلب یہ سٹوڈنٹ کو لازمی رکوائیڈ ہے کہ یہ سبمنٹ کریں تب ہی سٹوڈنٹ کا فارم لازمی سبمنٹ ہوگا تو میں یہ سارے یہاں پہ رکوائیڈ آن کر دیتا ہوں صحیح ہے میں رکوائیڈ آن کر رہا ہوں اور یہ دو ایکسٹرا ہیں تین ان کی بھی رکوائیرمنٹ ہو گئی اب اب آتے ہیں سیٹنگ بھی سیٹنگ میں اپنا تھی میں وہ ابھی آپ چینج کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اگر اپنا بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی پکچر ڈال کا لیکن میں یہاں یوز کرنے والا ہوں وہ یہ ہے میں اپنے حساب سے چوز کر لیا ہے اس کے بعد پھر سے آ جائیں اور اپنا لوگو اور ویلکم پیج کو رہنے دیں صحیح ہے اب لوگو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ریسپانس ملٹیپل ریسپانس نہیں چاہیے ایک ہی فارم پہ ایک ریسپانس صحیح ہے ایک ہی ایمیل پہ ایک ہی ریسپانس صحیح ہے مجھے صحیح ہے اور شو کو سننبر کو سننبر بھی شو اور سفر مجھے نہیں کرنا ہے کیونکہ میں نے جو بھی آڈر رکھا ہے وہی صحیح ہے یہاں پہ آپ کسی اور کو کولابریٹ کر سکتے ہیں مطلب ایڈمن کر سکتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتا ہے اس فارم کی ڈیٹیلز سے ہے اور اس کے بعد آپ پہ یہ فارم سبمٹ کریں گے تو یہ فارم جنرلیٹ ہو گیا آپ فارم دے سکتے ہیں یہ ویو کریں اور یہاں پہ فارم اوپن ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فارم کتنا اچھا لگ رہا ہے صحیح ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو فارم دکھاتا ہوں میں یہاں پہ دیکھیں یہ فارم جو ہم دس کوشن ایڈ کیے تھے اس کے نیچے ریکوائیڈ 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 ساروں میں آ رہا ہے تو یہ فارم بن گیا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں فارم کی طرف صحیح ہے فارم کی ڈیٹیلز ہیں یہاں پہ آپ ویو کر سکتے ہیں ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں صحیح ہے تو آپ کو اس میں اس کے ریسپانس کیسے چیک کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتا دوں یہاں آپ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کو ایکٹو اور انیکٹو فارم کو بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی ریسپانس زیرو ایسا ہی ہے اس حساب سے یہاں پہ کوئی ایسا نہیں آنے ملہ آپ بیو ریسپانس کریں گے تو ریسپانس آ جائے گا میں نے یہاں پہ انیکٹو کر کے سوری اوپن کیا تو ابھی انیکٹو تھا فارم سے اس کے بعد یہ ابھی فارم انیکٹو ہے ہے یہ میں نے فارم وہ کھولا تھا اب دوبارہ آ جاتے ہیں اس کی ڈیٹل کی جانب یہ دیکھیں آپ کو یہاں کولابریشن کا آپشن مل جاتا ہے فیوریٹ ویو فارم ڈپلیکٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اپنا فارم تو یہ ساری ڈیٹل سی تھی سروی آٹ کے بارے میں اگر اس طرح کی آپ کو امیزنگ ویڈیوز ٹیب ٹیکنالوجی کے بارے میں چاہیے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ڈیٹیو پار وچنگ دس ویڈیو